گھر پر حلدی کا پاورڈر بنانا بہت آسان ہے سردیوں کے موسم میں جب بھی حلدی آئے تو اسے بزار سے لے کے آپ اس کو تو اچھی طرح سے دھولیں اور اس کے بعد اسے باریک باریک سٹرپس میں کٹ لیں اب یہ میں نے حلدی لے لیا اور 120 روپے کلو کے حساب سے لیا اور اسے اچھی طرح سے پانی سے دھولیا اب اسے میں باریک باریک پتلی پتلی سٹرپس میں کٹ کے دکھاتی ہوں اسے نہ تو آپ نے قدوکش کرنا ہے اور نہ ہی اسے آپ نے اوون میں جو ہے آپ نے روست کرنا ہے کہ سردی کا موسم میں خوش نہیں ہوئی تو چلیں اسے اوون میں روست کر لیتے ہیں اسے اس کا کلر بلکل خراب ہو جائے گا اور اگر آپ اسے قدوکش کر کے دھول میں سکائیں گے تو ابھی اس کا کلر وہ والا نہیں آئے گا جو کہ اس کا حلدی کا کلر ہونا چاہیے حلدی کو دھونے کے بعد جب آپ اس کو کٹیں گے تو اس کو چھیلنا پورا چھیلنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے صرف جہاں سے یہ خراب ہو اتنا اتنا سے صاف کر لیں اور اس کو ایسے باریک باریک پتلی پتلی سٹرپس میں کٹ لیں یہ ساری کٹ کے جو ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو آپ نے دھوپ میں بھی نہیں سکانا کیونکہ اس کے اہم اجزاء دھوپ میں اڑ جاتے ہیں اور اس کو چھاؤں میں آپ نے سکانا ہے اور اگلے سیزن کے لیے آپ اس سیزن میں بنا کر رکھیں حلدی کو میں نے ایسی گلائی میں کٹ لیا آپ بھی اپنی سوالت کے مطابق کسی بھی شکل میں کٹ سکتے ہیں یہ سٹرپس میں کٹنا مشکل ہے تو ایسے جس رکھ میں حلدی ہوتی ہے اسی رکھ میں اس کو میں نے مجھے ایسے کٹنے ہسان لگی میں نے ایسی ہی کٹ لیا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے کٹ سکتے ہیں حلدی کو دھو کر اس کو بغیر چھلیں میں نے اپنی مرضی کے مطابق پہلے میں نے سٹرپس میں کٹا وہ مجھے مشکل لگا پھر میں نے گول گول کٹ لیا ہے تو آپ کسی بھی شیئپ میں کٹ کے اس کو میں نے کمرے جو ہے کہیں بھی چھاؤں والی جگہ پہ سکنے کے لئے ڈال سکتے ہیں میں نے اسے کمرے کے اندر میرز کے اوپر اس کمرے میں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تو میں نے میرز کے اوپر جو ہے کپڑا بچھا کے اس کے اوپر اس کو سکنے کے لئے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں سردیوں کے دینے یہ سکنے میں کتنا ٹائم لے گی جتنا بھی ٹائم لے گی بہر حال جب یہ کڑک ہو جائے گی بلکل تو اس کے بعد ہم اسے مکسی جار میں پیس لیں گے اور اس کو جو ہے چھان کے جب بھی کو فائن پاورڈر بنا کے اس کا چھان لیں گے اور اس کو پھر جو ہے کسی بھی اٹائی ڈبے جن میں اٹائی ڈبےوں ڈال کے بھر کے رکھ لیں گے اب یہ سوک جائے گی پھر میں آپ کو دیکھاؤں گے اس حالدی کو تقریباً ایک مہینہ میں نے چھاؤں میں سکا لیا اس میں تھوڑی سی میں نے پہلے پیس کے دیکھی ہے تو صحیح پیسی ہے تو اب جو ہے اس کو ہم جو ہے صرف کچھ بھی نہیں کریں گے صرف مکسی جار میں آپ نے ڈال کے اس کو پیس لینا ہے تو ہم آپ کو پیس کے دکھاتے ہوں سوکی ہوئی حالدی کو مکسی جار میں ڈالیں اور اسے پیس لیں ساری حالدی کو اس طرح سے چھان لیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد تھوڑی سی موٹی موٹی رہ جائے گی وہ باریک نہیں ہوگی تو اس کو آپ کسی بھی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں اور جو ہے بعد میں اس کو جو ہے چائے میں ڈال کے یا کسی بھی اس میں آپ سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑی موٹی ہوگی اگر کسی کو نہیں اچھی لگتی تو اس کو چائے میں یا دود میں اُبال کے آپ پیسکتے ہیں استعمال کے لیے بہترین ہومیڈ حالدی تیار ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے آپ کے ہاتھوں سے بنیں آپ کی آنکھوں دیکھیں تو بزار سے بالکل نہ لیا کریں